مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام مولا علی کے بارے میں شیر ہے شیرِ شمشیرِ زن شاہِ خیبر شیکن شیرِ شمشیرِ زن شاہِ خیبر شیکن پرتبِ دستِ قدرت پہ لاکھوں سلام پرتب کہتے ہیں سائے کو دستِ قدرت خدا کا ہاتھ مولا علی کو جو طاقت عطا ہوئی وہ ایسے تھی جیسے قدرت کے ہاتھ کا سایا شیرِ شمشیرِ زن شاہِ خیبر شیکن یعنی کہ کئی دنوں سے خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو ایک رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح کے وقت جس کو میں جھنڈا دوں گا ربِ زلجلال اس کے ہاتھ پر خیبر کے قلعے کو فتح کرے گا تو سارے صحابہ رات کو سوئی نہیں ہر صحابی کے دل میں یہ تھا کہ جھنڈا مجھے مل جائے جھنڈا مجھے مل جائے جھنڈا مجھے ملے تو صبح کے وقت جب سارے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لبوں کو کھولا اور ارشاد فرمایا کہ میرا علی کدھر ہے تو صحابہ اکرام نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آنکھیں دکھتی ہیں آنکھوں کی تکلیف کی وجہ سے وہ حاضر نہیں ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ جلدی جا کے علی کو بلا کے لے کے آؤ تو جس وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضرت مولا مشکل کشاہ امام علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ مصطفیٰ میں لے کر گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی کو عطا فرما دیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پہ ارشاد فرمایا اے لوگو یاد رکھو علی مجھ سے پیار کرتا ہے میں علی سے پیار کرتا ہوں جو علی سے پیار کرے گا خدا اس بندے سے پیار کرے گا تو امام علی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ یہ بڑے مشکل شعر ہیں میں پھر آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں مرتضا شعر حق اشجاع الاشجاعین اشجاع اس کو کہتے ہیں جو سب سے زیادہ بہدر ہو شجاعت والا ہو امام احمد حضرت فرماتے ہیں کہ پوری کائنات کے جو بہدر ہیں شجاہ ہیں شجاہ بھی نہیں اشجاہ ہیں ان سب کی طاقت کو اور ان کی شجاعت کو اگر حصہ ملا ہے اور خیرات ملی ہے تو مولا علی کی دہلی سے ملی ہے ٹھیک ہے اب شعر سنیں آگے پھر مجھے آپ کو بات سمجھانی پڑے گی ساکیے شیر و شربت ساکی کہتے ہیں پلانے والے کو شیر کہتے ہیں میٹھا دودھ شیر تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شان عطا فرمائی کہ میں قیامت کے دن حوز کوسر پہ کھڑا ہو کے اے علی اس کو کوسر کا پانی دوں گا جس کی طرف تیرا اشارہ ہوگا اب آپ کو شیر یہ سمجھائے گا مرتضی شیر حق اشجاع الاشجاعی ساکیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام اصل نسل صفا وجہ وصل خدا اب اس کی اندر بھی دو حدیثیں اصل نسل صفا کے صوفی جو ہیں جو ولی ہیں پوری کائنات میں جتنے ہو گئے ہیں اور جتنے ہونے والے ہیں ان سب کی نسلوں کی بنیاد مولا علی ہیں اصل کہتے ہیں بنیاد کو نسل کہتے ہیں جڑ کو جہاں سے بندے کا تعلق ہوتا ہے تو امامِ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولا علی کی شان میں یہ ہوتا ہے عشق اور یہ بات بندہ ایسے نہیں کرتا اتنی گہرائی میں جا کے تو انہوں نے لکھا اصل نسل صفا کے صوفیوں کی جو نسلیں ہیں ان کا جو آغاز ہوتا ہے تو مولا علی کے نطف سے ہوتا ہے مولا علی شیر خدا کے دہلیز اور ان کے دروازے سے ہوتا ہے تو پھر لکھا اصل نسل صفا وصل وجہ خدا وصل واؤ سواد لام یہ کہتے ہیں ملاقات کو وصل کسے کہتے ہیں ملاقات کو اور عربی زبان میں وجہن کہتے ہیں چہرے کو تو علی کے چہرے کو دیکھنے سے خدا سے ملاقات ہو جاتی ہے اب سمجھے اس لیے فرماتے ہیں اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام اب اگلے دو شیروں کی میں تشریح نہیں کرتا ورنہ تشریحوں میں ہی ٹائم نکل جائے گا ہم نے آگے باتیں کرنی اولی دافع اہل رفض و خروج چارمی رکن ملت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام